موسیقی ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے اس پہ بہت نیگٹیف کمنٹس آئے ہیں وہ میرا ایک بیان کا شورٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی یا منع کے اببہ ہی کہے گی وہ تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عورف میں اس کو بے عدبی سمجھا جاتا ہے جس کے عورف میں بے عدبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا تو لوگوں نے نیگٹیف کمنٹس کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شہر کا نام لیتی تھی اس مفتی کو حدیث کبھی نہیں پتا قرآن کبھی نہیں پتا اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے تو بہت زیادہ چونکہ نیگٹیف کمنٹس ہیں اور بہت ہی بدتمیزوں والا یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباؤ اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا خاندان کیسا ہے جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ تو بہت زیادہ نیگٹیف کمنٹس ہیں اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں دیکھو ایک بات یاد رکھو یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے تو میں دیٹیل میں بتاتا ہوں لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی مفتی سے کوئی آکے پوچھے کہ کیا میں قمیز اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں تو مفتی اگر اقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیز اتار کر نماز نماز نہ پڑھیں یہ بے عدبی ہے کہے گا کی نہیں کہے گا اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ تو بھئی حدیث کا حوالہ اگر دے گا حدیث اس کے اپوزٹ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر قمیز کے نماز پڑھ رہے تھے کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اسے فرمائیں میں اس لئے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں صحیح ہے نا تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں دو جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے تو ازار ہے تو قمیز نہیں بساوقات ایسے ہی پڑھتے تھے اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیز اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے جابر بن عبداللہ بقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتوہ لگا رہے ہیں اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیزیں اتروا دیں یہ اقل مندی کا کام ہوگا بولو نا بھائی پاگل ہونے کی علامت ہوگی یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری توتے کی طرح رٹی ہوئی ہے آپ کے اندر سینس نہیں ہے نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے وضع کیا گیا ہے بھائی اس زمانے میں جب کیونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیز اتار کے نماز پڑھنا بے عدبی نہیں سمجھا جاتا تھا وہ تو کلچر کا حصہ تھا غریب لوگ تھے اصحاب صفحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ لباس سطر دھاپنے کے لئے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لئے مشکل تھا اتنی غربت تھی آج کون ایسا غریب ہوگا جو بچارہ قمیز نہ پہن سکے اور ایک معاشرے میں پورا پروپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے اس کو بے عدوی سمجھا جاتا ہے کسی تقریب میں آپ بغیر قمیز کے نہیں جا سکتے تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیز کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی اگر صحابی بغیر قمیز کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کر آ دیں فرمایا مہر فرمائی یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بخاری کی حدیث ہے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہ صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے تو میں کیا کہوں گا جا سکتا ہے کیا پاگل ہے دینداروں کا مزاق اڑوائے گا وہ جائز نہیں ہے اس کے لئے لنگوٹا پہن کے جانا اس کے لئے پروپر ڈریس پہنے آپ کہہ سکنے وہ صحابی تو غریب تھے بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے عورف میں اس کا تصور نہیں ہے نہیں آری بات سامن میں توتے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے کسی ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور میں انگل صاحب کا بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا اس پہ لوگوں کے نیگیٹیف کمنٹس ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے جاہل ہوگا مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے عرف سے اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے ازار ایک چادر جو ہوتی تھی آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پروپر ڈریس پہن کے یہ نماز کا عدب ہے جیسے آپ کسی رشدار کی دعوت میں جاتے ہو تو پروپر ڈریس پہن کے جاتے ہو چڑی بنیان میں نہیں پہنچتے تو ہم کہیں گے اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پروپر ڈریس میں ہو کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیز بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو بات سمجھ میں آرہی ہے اب یہ عرف بن چکا ہے اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شہر کا نام لی ہے انہوں نے لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شہر کا نام لینا بے عدبی سمجھا جاتا ہے وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے عدب ہے اور عدب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے عرف سے اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہیں فرمایا کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا قالا کا لفظ قالا کا معنی کہا عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کہا لیکن ہمارے عورف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا اس کو عدب کے خلاف سمجھا جاتا ہے ہمارے عورف میں اگر کوئی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھئی تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ کہتے ہیں کی نہیں کہتے حضرت لگاؤ اور بہتر ہے آخے میں رضی اللہ انہو بھی لگاؤ کوئی کہے بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے بھائی صحابہ کا عدب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے عدب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنے جہالت ہے تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا عدب کرے عدب کا اسٹائل کیا ہوگا طریقہ کیا ہوگا یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا یہاں تک آگئی سمجھ میں تو اتنے بے وقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو ٹھیک ہے نا ہم نے بھی پڑھی یہ بخاری مسلم الحمدللہ اور میرے جو استاذ تھے نا شیخ الحدیث جن سے میں نے آٹھ سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا دن رات ان کی سہمت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں انہوں نے بیس سال دار العلوم قرنگی میں بخاری پڑھائی ہے نہیں آری بات پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے تو تو کلچر کا تعلق قصے ہوتا ہے اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہاو یا محمد آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا عدب کے خلاف اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بساوقات نام لینا بے عدبی سمجھا جاتا ہے تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں اور آسان مثال بتاؤں دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت فرض کیا ہے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے ایسے ہی ہے نا سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے اپنی پندلیاں کھول سکتی ہے یعنی ان کا پردہ نہیں ہے سر کے بال دکھا سکتی ہے اس کا پردہ نہیں ہے لیکن شریف خاندانوں میں اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اور شریعت نے بھی اس کو مایوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اس کاف پہن کے بھائی کے سامنے آگے بیٹھ جائے اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا تو پٹہ لیتی ہے کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو عدب کا تعلق کس سے ہے کلچر سے بہت حد تک کلچر سے بہت حد تک عرف سے بعض لوگوں نے یہ بھی نیگٹیف کمنٹس کی انشکال کی ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی تو بھئی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے عورت اپنے شہر کا نام لے یا نہ لے شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں بھئی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی ہے شریعت نے یہ کہا بھئی عدب کرو کسی قوم میں عدب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے عدب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو ہم اس کو اس لئے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو نام لانے لے والے کو کہ شریعت میں شہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گے اس کو تو باقی رہنے دو اس کی وجہ سے تھوڑا سا شہر کا احترام رہے گا یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں وہ برے مرتب نہیں ہو رہے وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے جیسے شریعت نے اببہ کے سامنے بیٹی کو دپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے دپٹہ لینا یا نہ لینا لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے اس میں باپ کا احترام ہے حیاء ہے اور شریعت معاشرے میں حیاء کو فروغ دینا چاہتی ہے تو جو چیز حیاء کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا جو حیاء سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتوہ لگایا جائے گا سمجھ میں آرہی ہے یہ فتوہ لگا جائے گا یہ کیا ہے پاگل ہے تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یہ نجائز ہے ادب اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے بھائی اچھا مجھے اب آپ بتاؤ بڑے بھائی کا نام لینا کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے دس سال عمر میں آپ سے بڑا ہے اس کو نام لے کے پکارنا اگر یہ مسلم اس سے پوچھا جاتا یہ کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا وہ کیا کہے گا نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے بڑے بھائیاں کہنا چاہیے یہی ہے نا اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے بھائی عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علمیں نہیں ہیں وہ تو نام لیتے تھے اب آپ کہو اب کہو کہ اس مفتی نے یہ کہا ہے کہ بڑے بھائی کا نام نہ لو اور اس پر کوئی قرآن و حدیث کی حوالہ اس نے پیش نہیں کیا یہ صرف اندھے مقلد ہیں یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قرآن و حدیث بالکل بھی نہیں آتا الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام سے نہ پکارے کیونکہ شریعت میں چھوٹے بھائی کو حکم ہے کہ بڑے بھائی کا عدب کرے کیسے کرے یہ شریعت نے نہیں بتایا نام لینا بڑے بھائی کا ہمارے عرف میں عدب کے خلاف سمجھا جاتا ہے بدتمیز سمجھا جاتا ہے جو اپنے بڑے بھائی کو بولا ستار درہ ادھر آنا بات سننا کیا حال ہے ستار درہ پانی لے کر آنا وہ بولے گا تیرا بھائی ہوں تیرے باپ کی جگہ ہوں تو آپ بولو کہ بھائی جان بھائی یہی کہیں گے نا اس کے لیے بخاری مسلم کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے لیے اتنے حوالے کی ضرورت ہوگی کہ چھوٹے پر بڑے کا احترام لازم ہے احترام کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا یہ آپ کو بخاری مسلم نہیں بتائے گی کلچر چینج ہوتا رہتا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے بڑی بہن کو لوگ کیا کہتے ہیں نام سے پکارتے ہیں یا آپ ہی آپ آباجی کہتے ہیں بخاری میں ہے کہیں کہ بڑی بہن کو نام سے نہ پکارو ہے بھائی علیہ بھائی کوئی بڑی بہن آپ سے بیس سال عمر میں بڑی ہو آپ اس کو نام لے کے بلاؤ بیدوی ہے نا آپ کیا بولوگے آپی باجی جو تمیز اگر اچھا خاندان ہے بھائی اگر نہیں ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں پھر آپ یہ بولوگے بخاری کی حوالہ دکھاؤ اس کا مطلب آپ کے خاندان میں کوئی پرمپرہ آپ کی ہے ہی نہیں کوئی کلچر ہے ہی نہیں تو بڑے بھائی کو پشتوں میں ورورہ کہیں گے ورورہ جب بلائیں گے ورور اور اردو میں تو اور بڑے عدب تمیز ہیں اردو میں تو پہلے تو بہت ہی ہوتا تھا اب تو شاٹ ہوتا جا رہا ہے اردو میں تو چھوٹی بیٹی کو دختر بیٹی کو دختر کہیں گے نا وہ شادی کاٹ چھپے ہوئے ہوتے دیکھیں اب تو نور چشمی کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری نور چشمی دخترے کی شادی فرزند انجمن سے قرار ہونا قرار پائی ہے آن بھی کہتا پندر کیا ہو رہا ہے تو اردو میں تو اور ہوا کرتا تو یہ ہر زبان کا کلچر ہے ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے دیکھو اردو میں کسی بڑے کو تم سے بات کروگے بے عدبی ہے انگلیش میں یوں کہوگے بے عدبی نہیں ہے تو ہر زبان کا اپنا کلچر ہے اس کے حساب سے بات ہوتی ہے تو ایک اور بات ہی ہے ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے پھر تو کلچر کو فالو نہیں کر سکتے بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے مثال کے طور پر بارات کا کھانا اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاو لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے بلکہ ولیمہ کیا ہے تو جو لڑکے والے کرتے ہیں تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدت ہے بدت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا شریعت اس بارے میں خاموش ہے ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو آپ اس کو فالو کریں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں کیونکہ بارات کے کھانے کی جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں برے ہیں بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے آسان اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے اس لیے ہم اس سے کیا کریں گے منع کریں گے تو یہ تمہارے ذمہ ہیں عداروں میں میں تو بیان کر کے بھول جاتا ہوں وہ پتہ نہیں کوئی ایسا کلپ آتا ہی نہیں مارگیڈ میں پھر وہ الٹی الٹی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی تو اس لیے عدب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لیں لے لیں تو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نہ لیں تو اچھا ایک اچھا لگے گا اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھئی شوہر ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا کتنا اچھا سا بول کے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بی بی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یعنی قیامت کی نشان نہیں لگ رہی ہے آج کل جس اسٹائل میں پھر باز نے یہ بھی اسرات کیا کہ شوہر بھی تو بی بی کا نام لے سکتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوڑا بڑے کا نام بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بی بی کا احترام کرے بی بی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا زلیل کرے اس کو تو زلیل بھی نہ کرے عزت دے لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے بی بی کو بھی عزت دینی چاہیے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کرتے ہیں میں بار بار بیان میں کہتا ہوں ہم نے اپنے بزرگوں کو اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا کمانا لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے اور یہ اسلام نہیں سکھا ہے کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا ہمارے شیخ مفتی رشید حمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گھر والوں سے کہتے تھے اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو کھانا لگوا دو حالانکہ لگانا انہوں نہیں ہے لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کی یہ نوکرانی ہیں یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرلل ہے وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے بہت سخت ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اس کے خلاف تھے تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو دو سے زرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے شوہر کا کرے مگر عورت اس سے ڈبل احترام کرے شوہر کا یہ اسلام کی تعلیمات